موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظر نامے سے بارتی سپریم کور نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی احسیت بہار کرانے کی درخواست مسترد کر دی بارتی سپریم کور نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حسیت کے لیے دائر اپیر اپار مدس بانہ فیصلہ سنا دیا عدالت نے جمہ کشمیر کی خصوصی احسیت ختم کرنے کا پانچ اگرس 2019 کا فیصلہ برکرہ رکھا ہے بارتی سپریم کور نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بارت کا ٹوٹ انگ ہے آرٹیکل تین سو ستر عرضی تھا ہر فیصلہ قانونی دائرے میں نہیں آتا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جمہ کشمیر کی خصوصی احسیت ختم کرنے کا صدر کا حکم آئینی طور پر درست ہے بارتی ستر کے پاس اختیارات ہیں آرٹیکل تین سو ستر مقبوضہ کشمیر کی شمولیت کو منجمیت نہیں کرتا جمہ کشمیر کی تشکیل کا مقصد مستقل باری بنانا نہیں تھا بارتی سپریم کور نے مقبوضہ جمہ کشمیر کی خصوصی احسیت بہار قرآن سے متعلق درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر اسمیر کے انتخابات تیس تنبر دو دو چوبیس تا قرآن کے احکامات جانی کر دیئے جرمنی اور فراز سمیت دیگر ملکوں نے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے تاہم اسرائیل نے جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا غزہ میں جاری اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیاں اور فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے جرمنی اور فراز سمیت دیگر ممالک سامنے آگئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یہو کا کہنا تھا کہ جرمنی اور فراز سمیت دیگر ممالک حماس کے خاتمے کی اسرائیلی حمایت کر کے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر سکتے نیتن یہو نے غزہ پر حملوں کے لیے اسلحہ دینے پر امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا غزہ میں اسرائیلی ظلموں سے تم انتہا کو چھو گیا سیونی فورسز کی بمباری سے مزید تین سو فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے نہیت فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے ہر طرف چیخوں پھوگان سنائی دے رہی ہے فورسز کی بمباری سے مزید تین سو فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں فلسطینی تباہ شوردہ یمارتوں کے ملوے تلے دب گئے ہیں سیونی فورسز نے خاریورس سے رفع جانے والی سڑک بھی تباہ کر دی اسفتاروں اور ایمبولنسز پر حملوں میں دو طبی کارکنان شہید ہو گئے فلسطینی شہید دفاع کا کہنا ہے کہ ملوے تلے دبے اور فلسطینیوں کو نکالے میں شریف دشواریاں ہیں انہوں کی گمے سے شہید دفاع کے پاس اب صرف ایک گھاڑی قابل استعمال ہے